جدو گروہ نانکسہ مہرائی دا نا آئے گا زکر آئے گا او دے نال سباوک ہے پائی مردانہ جدا نام آئے گا سباوک ہے پائی مردانہ دا زکر آئے گا تے پائی مردانہ جدی جدو پا گل کردے ہاں تلونڈی نی ترتی دے اوپر میر بدرے دے گرہ وکھے ماتا لکھو دے کار پائی مردانہ جدا جنن ہوندہ مردانہ جی گروہ نانکسہ مہرائی تو داس سال بڑے ہے تیجے حساب لائیے گروہ نانکسہ مہرائی دا پرکاش چودہ سو نتر وچ ہویا ہے تے پھر سباوک ہے کہ مردانہ دا جنب جیڑا او چودہ سو نتر وچ ہویا ہوئے گا ماتا پیتا نے او دا نام دانہ رکھیا اکثری جیڑے میر جا دے میراسی جنوں کے نیابا انہ دا کام ہوندہ لوکا دے کرا میں چھو مانگنا ان لوکا دے سبت کر دے ہے تے او لوکا دے کرا میں چھو مانگ دے ہے جس طرح دے نال پارت دے ویچ سناتن ترم دے ویچ پاٹ ہوندے ہے جیوے گیارہ پٹان دی بانے گروگرنس مہراج جیدی اندر شبا ایمان ہے وہ پٹان دا کام ہوندہ سی کہ وہ لوکا دیا پیڑیاں جہاد رکھ دے لکھ دے آئے آج بھی پاٹوائیاں مل دی ہیں انہ نے لکھیا ہے کہ یہ دا کیڑا پتر ہے کہ وہ دا پتر کون ہے انہ نے ادھا کر کے پیڑی در پیڑی لوکا دا جیڑا وہ لکھا لکھ کے رکھیا ہے ایتنا ہی مراسی جیڑے سا نے اسلام دے ویچ وہ پیڑی در پیڑی جیڑا سی وہ لوکا دا نام چیتے رکھ دے سی ایتنا ہی پٹ کے سنادیا کر دے سی انہ نے مراسی کیا جندہ سی ہوند پائی دانا جیڑا ہے لوکا دے کارویچ گوندہ ہے تے گوند تو باد جیڑے پیسے مل دے او دے نال پروار دا گزارات لگ گرنانک سا مہراز ایک دے تلبنڈی تو بار نکلے روک دے تھلے بیٹھا پائی دانا گاریا ہے گرنانک سا مہراز سنگیتنا لب دیرے پریم ہے بابا ادھرنو ترپیہ جدروں آواز آ رہی ہے جاکی کی تک دے ایک اکیس سال دا نوجوان ہے او کچھ گار ہے بابے دیو مر گیاران کو سال دیا گرنانک سا مہراز جاکے پوچھ دے ایک کی گار ہے کہندہ جی سنگیت ستگرو کہندے کادے واسدے کہندہ جی میرا پتہ پرکھی کتہ یہ ہے ستگرو کہندے تیرا نام کی ہے کہندہ جی میرا نام ہے دانا مہراز کہن لگے کہندے دانیا تیروں اینا ودیہ سنگیت آندہ راگ آندہ جی اس راگ دے وچ شبد پاکے گائیں تا مردانہ کہلے جی دے وچ تُو شبد گائیں کریں تا کہندہ بابا جی دے شبدی تُو سے ہی گل کر دے ہو نا جی میس تو ڈے نال لہ کے شبد گاؤں لہ گیا نا تیر میرا پروار پکھا مر جگا مہراز کہن لگے کہندے مردانیاں نہیں رزق دین والا پرماتما ہے پیدا پرماتما نے کیتا ہے روزی بھی پرماتما ہی دیندہ تُو چند آنا کر رہے تُو میرے نال میری سنگت کریا کر رہے سہجے سہجے پائی مردانہ تے گروہ نانکس ہے مہراج اونا دی سانج ودنی شروع ہو گئی ہون گروہ نانکس ہے مہراج تے پائی مردانہ جیڑے ہے اونا دا آپس ویچ جو سبند باندا گیا ایک دن بابے نے مردانے نو کیا مردانیاں میرے تین بچن مان لے مردانے نے ہتھ جوڑ کی گیا بابا حکم تے گروہ نانکس ہے مہراج کے اندے پہلا بچن مان کردے بھی آپنے سریر تو کیس نہیں کٹوڑے کوئی روم جدہ نہیں کرنا دوسرا بچن اکال پر خوائے گروہ دی عبادت کرنی ہے پگدی کرنی ہے سفتو سلا کرنی ہے تے تیسری گل آپ نے پروارنو میں دس دیں تیرے کارویچ کوئی آوے تیرے کارویچ جو بھی رکھی میسی ہے او خوائے تو بینا ٹیل پانی سیوہ تو بینا کوئی خالی نہیں جانا چاہیدہ جو بھی کارویچ چاوے اوہ دی سیوہ کرنی ہے مردانے نے ہاتھ جوڑے کہنے لگے کہنے بابا کیسے انہوں تے کھواؤں گا پھر جی اپنے کارو کچھ ہوئے گا تاں گروہ نانکس ہے مہراج کہنے لگے کہنے مردانے ہیں کیسے دے اگے ہاتھ ڈا کے منگنا نہیں جی تینوں کسے چیز دی لوڑ ہوئے میرے کار آن کے لے جانے بلکہ کسے تھاں تھاں دے اوپر جا کے منگنا نہیں ہے پھر پائی مردانے نے گروہ نانکس ہے مہراج سنگت کرنے شروع کی دے اتیاز کہنے دا ہے جس دن گروہ نانکس ہے مہراج جیدہ ویا ہندہ ہے تے اوہ سنگت کرنے گروہ نانکس ہے مہراج نے ایک قیمتی چوڑا جیدہ سی بستر کپڑے جیدے سی اوپائی مردانے نے دیتے ہیں پھر گروہ نانکس ہے مہراج نے ایک دن کیا مردانے ہیں تُو کچھ مانگا تا مردانے کے دے بابا نالی گروہ نانکس ہے مہراج کے دے کہنے مردانے ہیں اوہ مانگیں ایک سنسار واسطے ہی ایک نرنکار واسطے ہی ایک ایس لوک واسطے ہی ایک پر لوک واسطے ہی ایک کوئی جیدہ آسارہ کچھ دیسدہ ہے تے جو کچھ دیسدہ ہی ناش ونتی تے جیدہ کچھ ایس توں اگے ہو کدے ناش نہیں ہندہ مردانہ ہران ہوکے کہنے بابا پھرے دا کر تُو وہی منو دے دے جیدہ ناش نہیں ہندہ گروہ نانکس ہے بڑے پرسان ہوئے پرسان ہوکے کہنے لگے کہنے مردانے اللہ پھر تیر کیرتن دی دات دیتے راگو نو پہلے ہی ہندہ سی پر گروہ بانی کیرتن دیتا گروہ نانکس ہے مہراج نے اوہ سنو جدو گروہ نانکس ہے مہراج سلطان پر دی تر دیتے سی ست گروہ گروہ نانکس ہے مہراج وہی جو بار اندے ہیں اوہ سو سمیں دوران تلونڈی تو مہتا کلیان داستے ماتا تریبتا جنے مردانے نو پہ جیا جا گروہ نانکس ہے مہراج دی راجی خوشی پوش کے آ مردانہ حال چال جھانے نوازتے آیا اے گروہ نانکس ہے مہراج جی اوہ سو کہیں دے مردانیا چنگا ہویا تو آ گیا ہے پائی مردانہ کین لگے کہیں دے پروار نے تو اڈی راجی خوشی پوش نوازتے پہ جیا ہے گروہ نانکس ہے مہراج کہیں دے مردانیا اپنا پروار بہت وڈا ہے اے سارا سنساری اپنا پروار ہے مردانیا تو میرے نال چالے چلے گا اپنا اے سنسار نو سڑ دی بالدی لکائی نو اٹھار نوازتے جا رہا ہے مردانہ کے اندر نانا بابا تیرے نال جا کے پتہ ہی نہیں کتھے جانا کےڑے جگنا تھا نہیں جانا کےڑے پہاڑا تھا نہیں جانا تے بابا مگر پروار ٹبر اونا نو کون کھوائے کا ہے گروہ نانکس ہے مہراج نو ایک وار منا کر کے مردانہ تر پیا جہ دو نانکی جی دے کول آیا نانکی نو آنکے دسیا کہ ویر کہندہ ہے کہ دور دور تک دنیا نو تارن جانائیں نانکی اس ویلے مانویچ وراغ کر دیا ہے انہیں اسے ویلے دے نال پائی زیر رام جی نو بلایا بلا کے کیا کہ ویر ایس سنسار نو تارن واسطے ستے رستے تے لیون واسطے چلے آئے تے نالے پھر کلا جاوے گا میرے مانویچ چنتہ روے گی جہ رام جی کہنے لگے پھر کی ہونا چاہیدہ ہے کہندہ جی مردانہ نال چلے آ جاوے تے پھر منو چنتہ کٹ ہوئے گی اوہ سویلے دے نال جی رام جی نے کیا مردانے ہیں تو گروہ نانک سہب جی دے نال جاہ مردانہ کہندہ پروار جی رام جی کہندہ کہ تو پروار دے کوئی چنتہ نہیں کرنی میں آپ تلوڑی جاوانگا تیرے پروار نو کدے بھی پکھے آنی رہن دیا گا مردانہ گروہ نانک سہب مہراج دے نال جان واسطے تیار ہو جاندہ ہے پھر گیا گروہ نانک سہب مہراج دے کول جا کے نمس کر کے دے بابا میں تیرے نال لے جاوانگا گروہ نانک سہب مہراج بڑے خوش ہندے پرسان ہندے گروہ نانک سہب مہراج کہندہ مردانہ پھر آپ دڑیاں نو تارنا ہے او دے واسطے کوئی ساج چاہی دے پائی مردانہ کہندہ لگے کہندہ بابا لیا پیسے ساج لے کے ہونا گروہ نانک سہب مہراج کہندہ لگے مردانہ میرے کول تے کوئی پیسہ نہیں موڈی کھانے دے نوکری شاڑ دیتے جو کو جسی ہو گریب گردے لوکانو لٹا دیتا میرے کول تے ہون کوئی پیسہ نہیں مردانہ کہندہ لگے کہندہ ججمان بابا او پھر میرے کول کیڑا کوئی پیسہ ہے گئے پھر کی کرا مانگ لیا ہوا بابا کہندہ نہیں مردانہ اب منگڑا نہیں تو ایدہ کر نانکی دے کردہ جا کے دروازہ کھڑکا نانکی لوک ہے ویرنے پیجے رواب لینے ہیں ساج لینے ہیں پیسے چاہیے مردانہ آیا آنکیوں نے نانکی دے کردہ دروازہ کھڑکایا ہے نانکی نے دروازہ کھولیا کی دیکھے آپ آئی مردانہ سامنے کھڑا ہے ہون مردانہ جی نانکی تو وی پانچ سال بڑے ہے مردانہ آ پیپائی مردانہ جی کہنے لگے ویرنے پیجے آئے گرنانک صاحب نے پیجے آئے ساج لینے ہیں رواب لینے ہیں او دے واسطے پیسے چاہیے ہیں پیان نانکی نے جڑے بچن کہے وہ کہنے لگی مردانہ آنکی سو رواب لائے کے تیرے اوپر دی وار دیا گی پر ایک وار نانک نو کے دیدار تے بکش درشن تے بکشش کرے کنے دن ہوگے دیدار نہیں ہوئے مردانہ جی گئے جا کے بابے نو بیندی کیتی پیان دیدارہ نو لوچ دی ہے گرنانک صاحب مہراج آئے تے آنکے جدو پیان نو مل دے ہے پیان اگو گرنانک صاحب مہراج نو چوک کے نمشکار کرن لگی گرنانک صاحب مہراج کہن لگے پیان اسے کر کے نہیں ہوں دا میں اونا ہاں توں مطھا ٹیک دی ہے توں ساڑے تو وڈی ہیں ساڑا فرج باندہ سی تنوں مطھا ٹیک کیے نانکی کہن لگی کہن دی نہیں میں پراہ جان کے نہیں ٹیک دی میں تنوں پرمیشر جان کے ٹیک دی جے توں میرا پراہ ہوندہ پھر میں کدھی نہ ٹیک دی پھر تن میں کدھی نہ چک دی پھر توں میرا پراہ نہیں توں تے رب دا روپ ہے گرنانک صاحب مہراج جی دے حکم مطابق نانکی نے اپنے کولو پیسے دیتے ہیں پائی مردانہ جی تردے ہیں آسک پورے جاندے ہیں آج کال ایس نگرن پیروانہ کیا جاندے ہیں او تھے پائی فرندے نام دا ایک کروا بیرند ہے او دے کردہ جا کے دروازہ کھڑکایا فرندے نے دروازہ کھولیا مردانہ کے اندر رواب لینی ہیں گرنانک صاحب مہراج جی نے پیجیا ہویا سی مردانہ فرندے دے کولو دے آنکے رواب دے مانگ کر دے فرندہ کہندہ کے ان جڑی ہو دے کول رواب سے انہیں وکھائی مردانے نو کوئی پسند نہ آئی مردانہ کے اندر چنگی رواب لینی ہیں فرندہ کہندہ چنگی نہیں ہے گی پھر بناون والی یہ بنا دیا گا سامنے کاندھ دے نالے کر واب ٹنگی ہوئی سی مردانہ کے اندر یہ والی جیڑی ہے نا یہ دکھا فرندہ کہندہ نہیں یہ نہیں دیتی جا سکتے یہ کیمت بہت ہے مردانہ کے اندر کنی کو کیمت ہے جننے بھی پیسے چاہیے میں تنہوں دے دیا گا مردانہ اگے ہو کے ہاتھ لاؤں لگ گیا فرندہ کہندہ نالا مردانیہ دیکھیں کہتے انہوں شونہ نہیں انہوں ہاتھ نہیں لونا مردانہ کے اندر کیوں نہیں لونا ہار کے پائی فرندہ کہن لگ گیا کہندہ مردانیہ یہ رواب کیسے بندے واسطے نہیں ہیں اندر کیدے واسطے ہیں جنہوں مردانہ جید کرن لگ گیا یہ ہی رواب لیڈی ہیں فرندہ کہن لگ گیا کہندہ کامل فقیر نانک واسطے ہیں کسے بندے واسطے نہیں ہیں یہ بڑی بین تو دینال بڑھائی ہیں مردانہ اوہ سویلے دینال پائی فرندے لو کہن لگ گیا فرندے پھر جیدے واسطے رواب بڑھائی ہیں آج میں نے اسے بابے نے تیرے کلو رواب لین واسطے پیجیا ہے مردانے نے بڑی ستکار نال بٹھایا رواب اگے رکھی ایک گال کئی پائی فرندے نے مردانیاں دیکھی کہتے اے رواب گرو نانک صاحب تو بینہ کسے ہور دے سامنے نہ وجائیں اے کسے بندے دے سامنے نہ وجائیں کسے آم بندے دی سفت نہ کریں اے رواب وجہ تو کیول گرو نانک صاحب دے سامنے وجہ کسے دجھے بندے دے گینی وجنی چاہیے مردانے نے کہا نہیں یہ کیول گرو نانک صاحب دے سامنے مخبت جے گئے مردانہ کہنے لگیا کہندہ داس فرندے کنے پیسے فرندے نے ہتھ جوڑ کے کہا کہنے لگیا پیسے نہیں دیدار درشن چاہیے اے دی قیمت درشن ہے گرو نانک صاحب دے دیدار کرا دیو مردانہ بڑا حران ہویا جدو نانکی دے کولو پیسے منگے او بھی کہندی ہے گرو نانک صاحب نو کہے دیدار بکشش کر دیو جدو فرندے نو کہا پیسے داس او بھی کہندہ دیدار گرو نانک صاحب جی دے کروا دیو گرو نانک صاحب جی دیدار وچ ایسا کی ہے تے ستگرو دی پاون گربادی نو پوچھے مہراج کہندے گرو نانک جن سنیا پیکھیا سے فرگ رواس نہ پریا دے جنہ نے گرو نانک صاحب نو دیکھ لیا جنہ نے گرو نانک صاحب نو سن لیا او فرقہ دے جمن مرندے چکرہ وچ نہیں پیندے گرو نانک صاحب مہراج دے چرنہ وچ آئے پائی مردانہ جی نال فرندہ درشن کرن واس دے آیا ہون پائی مردانہ نے رواب وجائی ہے بابے نے شبد گائن کرنا شروع کی تا ہے پھر ستگرو گرو نانک صاحب سلطان پور تو تردے ہے جگت جلندے نو سودن واسطے بابے پہ ایک بڑھایاں او داسی کی ریت چلائی چڑھے آ سودن ترتلوک آئی گرو نانک صاحب ترے تورم تو پہنا جا کے سب تو پیاری پہن نانکی نو مل دے ہے تے جا کے کہن دے ہے نانکی جی پہن جی میں اس سنسار نو پلے پڑ کے سنسار نو سچ دا راستہ وخون واسطے چل لیا نانکی نے او سبلے وراغ تے کیتا گرو نانک صاحب مہراج کے لگے کہن دے چنتہ نہیں کرنی ایسی تو ڈینال ہواں گے تُس ہی اکال اکال جپنا ہے پرماتمہ نو چیتے کرنا ہے اے ویک سارا سنسار سڑ رہے ہیں بال رہے ہیں اے ہی فرق ہے گرو نانک صاحب مہراج دے ویچے باقی اوطاراں پیراں پہ گمبراں اولیاں دے ویچ جدو صدار تھے جننو آپ کو مہاتما بودھ کہنے ہیں نا جدو کروں تُرن لگے راب دی عبادت کرنا واس دے راجے سی راجکمار سی جدو تُرن لگے تے جیڑے سب توں پروار دے پیارے جی سی نا انہوں رات ستیاں شاڑکے صدارت کرو نکلے ہیں گرو نانک صاحب مہراج جیڑے سب تو پیارے سی انہوں میڑکے انہوں دا سکے پھیر کرو تُرے گرو نانک صاحب مہراج جگت جلندے نو اتار دے نالو نا دے پائی مردانا جنم ساکھیاں والے بڑے پیارے بچن لکھ دے وہ کہنے دے جدو گرو نانک صاحب عبادت دے ویچ جڑ دے پرماتما دے پاک دی ویچ جڑ دے مردانا پچھے ہو کے پیارا دندہ کہ بابے دے پاک دی دے ویچ کوئی ویگر نہ پاوے تے جدو بابے دے کول بیٹھ کے کیرتن کردہ ہو دو گوٹے دے نالو گوڑا کھیندہ ہے جدو ساتگرو عبادت کردے وہ دو مردانا پیارا دندہ ہے پی کوئی جانور کوئی آنکے بابے دے پاک دی ویچ جڑ دے پاوے تے جدو کیرتن کردے وہ دو گوڑے دے نالو گوڑا کھیندہ ہے کئی وار مردانا بابے نالو روش جڑ دا کئی وار بابے دے نالو پرم دے ویچ گلان کردہ ایک دن گرونانک سے مہراج نو کھین لگیا کہندہ بابا یہ دسنا کرو ہاں پڑا کتنا کچیر ہو گیا ہوئے گا سانو تلوانڈی تو آیا گرونانک سے مہراج کھین لگے کہندہ مردانیا گلتی نہیں کرنے تھوڑے کو دن بتیت ہوئے مردانا پھر پوچھ دائے کہندہ بابا چل انہیں داسلیوں پہ تلوانڈی کنی کا دور رہ گی ہوئے گی ہونا بابا کہن لگیا مردانیا میں تینوں پہلا بھی کیا گنتی نہیں کرنے ہتھ جوڑ کے کھین لگیا کہندہ بابا تو تے انانتیں انانت دیاں گلہ کردائیں میں تے سنساریاں اسے کر کے سنساری گنتی منتی دیاں گلہ کردائیں ایک دن کول بیٹھا ہویا مردانا کہن لگیا کہندہ بابا میں نو بیدا کر دے میں نو جان دے کر رہا گرونانک سے مہراج کھین لگے کہندے ناوے مردانیا اجے تیرے کھلو بہت کام کرونا ہے کہندہ نا بابا میرے کھلو تیرے نال دے رہا جاتا گرونانک صاحب کہن لگے کیوں کہن لگیا اس کر کے نہ تینوں پوکھ لگ دیئے نہ تینوں پیاس لگ دیئے نہ تینوں کسے کھلو ڈار ہوندائے بابا میں نو تے پوکھ بھی لگ دیئے میں نو پیاس بھی لگ دیئے میں نو تے ڈار بھی ہوندائے گرونانک صاحب مہراج خوش ہوئے پرسن ہو کے کہنے لگے مردانیا آسانی تیرے اوپر خوشی ہے مردانا بھوسے وچان کے کہنے لگے کہندہ میں نے نہیں چاہی دی تیری خوشی سبان تیری خوشی تیری خوشی تیرے موارک ہے میں نے نہیں چاہی دی گرنانک صاحب پرسن ہو کے کہنے لگے کہندہ نامردانیا اجے بڑا بڑا کارج کرنا ہے تیرے تو بینا کارجتے نہیں ہوئے گا پھر سہجے سہجے مردانہ پریم دیئے گلہ میں چاند کے کہن لگیا بابا پھر میں نوی اوہی دات دے دے جیڑی دات تیرے کھول ہے گرنانک سہ مہاراج نے اپنی ساتھی دے نال لیا ستگرو گرنانک سہ مہاراج نے گرپا کی دے اینا پریم ہے دوہاں دا جدو کدرے مارو تھل دے علاقے دے وچھتورے جندے کچھ بھی کھان واسطے نہیں جدو ایک پینڈ آیا تھو کچھ کھان واسطے ملیا بابا اینا پریم کردہ ہے مردانے نو بابے نے اپنے بوک دے وچھ پرشادے پکڑ کے رکھے ہے تے مردانہ اوہ بوک دے وچھو لالا کے کھاندہ ہے کوئی فرق نہیں رہ گیا ہون بابے دے وچھ تے مردانے دے وچھ الہی بانیدہ کیرتن کر کر کے ایک ہو چکی ہے ایک دن بڑے پریم میں چاند کے مردانے نے ایک گل کہی کہندہ بابا تے خدا دا ڈوم میں تیرا ڈوم باب تو رابدہ بندہ ہے میں تیرا بندہ ہے اگلی گل کہی مردانے نے مردانہ کہندہ بابا تے خدا دکھیا تے خدا پایا تیرا کہا خدا ماندہ ہے مردانہ کہندہ بابا تُو رابنو ویکھیا تُو رابنو پایا تیرا کیا رب مندہ ہے تے مردانے نے اگلی گل کہی کہنے لگے بابا میں تینوں پایا تینوں دیکھیا میرا کیا تُو مندہ ہے تیرے وچھ تی میرے وچھ کوئی فرق نہیں تُو خدا دا ڈوم ہے میں تیرا ڈوم ہے کوئی فرق نہیں ہے گرنانکسہ مہراج بڑے پرسان ہوئے ہیں مردانے نے ایک ہور گل لگے کہندہ بابا میں نو کدھے آپ نے تو وشوڑ دا نہیں نہ ایتھے نہ اوتھے میں نو کدھے واکھنا کریں نہ ایتھے کریں نہ اوتھے کریں گرنانکسہ مہراج پرسان ہوئے کہنے لگے کہندہ مردانے ہیں جتھے تیرا واسا اوتھے میرا واسا جتھے تُو ہوئے گا اوتھے میں ہوں گا یہ جگت جلندین اتار دیا تار دیا گرنانکسہ مہراج بڑے پرسان ہوئے ہیں افغانستان دی سرہاد دریا کرم دے کنڈے دے اوپر سی اور ساری مردہ ساتھی مردانہ بزرگ ہو چکا ہے تردیاں تردیاں تھک گیا ایک درکھت دے تھا لے آنکے بیٹھ گے گرنانکسہ مہراج جی درکھت دے نال تو اولا کے بیٹھ جاندے ہیں مردانہ لیٹ جاندہ ہے بابے نے مردانے دا سر چکے اپنی گود ویچ راکھ لیا اپنی گود ویچ راکھ کے بابا کہن لگیا کہندہ مردانے آن تینوے کا گالت سا مردانہ کہن لگیا ہاں بابا گرنانکسہ مہراج کہن لگے تیرا انتم سما آ گیا ہے تیرا ساٹھی نال ویچ راکھت دا سما آ گیا ہے مردانہ کہن لگیا بابا پڑا ہویا گرنانکسہ مہراج کہن لگے مردانے آن تُو رواب وجائی میں کیرتن کیتا اس مانمتہ دا پڑا ہویا جے تُو کہیں میں تیری عمر ودا دیا کہندہ نا بابا تیری چرنا ویچ رہن دیا ہویا میرے پران نکل جن میں نو ہوڑ کی چاہی دا ہے گرنانکسہ مہراج کہن لگے کہندہ مردانے آن دس پھر تینو کی دیئے تینو خالی ہاتھ نہیں توڑنا تینو کچھ دے کے پہ جنائیں دس جے تُو کہیں تیرے تو بعد تیرے سریر دا سسکار کر دیئے آگچ ساڑ دیئے جے تُو کہیں جال پروا کر دیئے جے تُو کہیں مٹی جو دفن کر دیئے تون دس تیرے تو بعد اس سریر دا کرنا کی ہے مردانے نے اکھاں کھولی ہیں گرنانکسہ مہراج بند دیکھیا دیکھ کے کہن لگیا کہندہ واہ بابا ساری عمر میں نو نال لے کی کیرتن کر دا رہا تیرے نال شبد گا کے میں نو انہی تے سوچی آگی ہے نا اے سریر دا کی ہے سریر تے مٹی ہے جو کرنا جو مرجی ہو جاوے بابا آہ جڑا اندر وڑا پاور ہے انہو اپنی چرنا چتھان دے دیو سریر دی کڑی کھول ہے گرنانکسہ مہراج کہن لگے کہندے مردانے ہیں جے تو کہیں تیری کوئی جادگر بنا دیں کوئی وڈی کبر بنا دیں لوک مطھا ٹکے کرنگے نک رگڑے کرنگے تیری اگے مردانہ حد جڑ کے کہن لگے کہندہ نا بابا آہ مسا مسا تے آہ سریر روپی کبر دے وچو نکلن لگیا ہاں تے میں توں میرا ساتھی ہیں توں میرا مطر بھی ہیں توں میرا پیارا ہوئی ہیں توں میرے نہ ایدانے کر سکتا آہ سریر روپی کبر دے وچو کٹ کے مٹی دی کبر وچ مڑا لگیا ہے توں میرے نہ ایدانے کر سکتا گرنانکسہ مہراج پر سانہ ہم دے ہے بابے نے خوشی خوشی آپ نے ساری جندگی دے ساتھی پائی مردانے نے ودا کیتا آپ نے اوپرو موڑے تو چادر لاکے بابے نے مردانے دے سریر تے پائی ہے ساری کریہ کرم کیتی ہے کر کے بابے نے آپ نے مڑے تے پائی رواب بابا واپس تلوڈی نو تر پیا ہے جدن مردانہ نال تریا اوہ دن گرنانکسہ جاترہ کرنواستے اداسیاں کرنواستے ترے جدن مردانہ ساتھ شاڑ گیا اوہ دن بابا اداسیاں تو واپس آ گیا ہے سندے گرنانکسہ تلوڈی چاہے پینڈ دے لوگانو کھاور ہوئی گرنانکسہ آئے ہے مہراز نے پینڈ تو باہر ٹکانا کیتا سیکھ سنگتا آئیاں لوگ ناکمستک ہوئے مردانے دے پتر بھی آئے شہجادہ تیرہ جادہ شہجادے نے آن کے نمسکار کیتے انہیں ہمیشہ اپنے پیتا مردانے دے نال گسہ ہی رکھیا بھی مردانہ جیڑا آپ دے گرنانکسہ نال تلوڈی خردہ رہا دے ساڑھے پروار دی کوئی انہیں دیکھ پال نہیں کیتے وہ دے مانے پچھے روس رہا شہجادہ پچھے جیوکے بہ گیا تے آخر کاروں نے دیکھیا پیتا کدھر نظر نہیں ہوں دا شہجادہ اٹھے کے پچھن لگیا کہندہ بابا ابو ابو کدھر دکھائی نہیں دندہ گرنانکسہ مہراج کہن لگے کہندے پتر شہجادے تیرہ ابو نیج کار بیچ چلے آ گیا ہے کہندہ جی نیج کار کی ہوندہ ہے مہراج کہن لگے اپنے کار بیچ چلے آ گیا ہے کہندہ جی اپنا کارتے ہی اپنے کارکڑے چلے آ گیا ہے گرنانکسہ مہراج کہن لگے نہیں پتر شہجادے تیرہ اببو جیڑا ہے وہ رب دے کا رسلیا گیا ہے اس دنیا نو شڑ کے چلیا گیا ہے صبح وقت سی سہ جادے دے مانویچ وراغ آیا اکھا جو نیر وین لگیا گرنانک سا مہراج کین لگے کہن دے سہ جادے رونا نہیں جیڑے نیج کا رویچ جان دے یا انہاں روئی دا نہیں رویا تے مانمو کھانو جان دا جیڑے ساری عمر روندہ اکلوندہ مایہ دے پچھے لگیا ہویا بر جان دا کدھے ترمی پورشانو تھوڑی رویا جان دا گرنانک سا مہراج کین دے سہ جادے روئی دا نہیں جیڑے نیج کا رویچ جان دے انہاں نو نہیں رویا جان دا کہن دا بابا ساڑا سہارا کونے ساڑا کے دے آسرے ساڑ کے گیا ہے ساری عمر تو دن آل ریا پر ساڑے والا تیونے تیار نہیں نا دیتا ہونے رسدے چی چڑھائی کر گیا ہے ساڑا سہارا گرنانک سا مہراج کہن لگے نا سہ جادے نانک تو دیتے پرسن ہے تسی جو مانگنا مانگ سا کرے ہو سہ جادہ کہن لگیا کہن دا بابا میں انہوں تے مانگنا بھی نہیں ہوں دا میں انہوں تے پتہ نہیں بڑیا تو مانگی دا کی ہے چلو ایدہ کر دے ہیں جو تسی ابو نو دیتا وہ مانگو بھی دے دیو گرنانک سا مہراج کہن لگے سہ جادے تیرے پتہ نو میں کھالی نہیں تو ریا سہ جادہ کہن دا پھر جو پتہ نو دیتا مانگو بھی دے دیو گرنانک سا مہراج نے رواب جلی سی او دے تو کپڑا پرے کر کے سہ جادے دی چوڑی وے چپاؤن دیاں کیا لے تیرے پتہ نو کرتن دی دات دیتی سی آ تینو بھی کرتن دی دات دین لگے ہیں ساچ جادے ہوں جننا چر تسی گرنانک دی داتنو سام کے رکھو گے گرنانک دا کارتانو پال دا رہے گا کدھے گرنانک دا کارتوٹ نہیں ہوں دین لگا سہ جادے شیڑ رواب سہ جادے نے رواب شیڑی ہے پھر گرنانک سا مہراج نے اپنے پیارے ساتھی نو جاد کر دیاں گونا شروع کیتا تان جو بنیار فولڑا ناٹھی اڑے دن چار پبن کےرے پاتجیوں ٹالٹول جمنہار رنگ مان لے پیاریا جا جوبہ ناؤں ہلا دن تھوڑ رے تھکے پیہ پرانا چولا سجن میری رنگلے جائے ستے جیران ہم بھی ونزہ ڈوبنے روما چینی پانا بابا شبد گا رہا ہے سہ جادہ ہون رواب وجا رہا ہے پھر اس تو بعد سہ جادہ ہمیشہ گرنانک سا مہرائی دنال رہا رواب وجودہ رہا کیرتن کردہ رہا گرنانک سا مہرائی دنال چرنجہ سال کوچتے آسکارہ نے سنتالی تو ہٹتالی سال لکھے آئے تو کیا جا سکتا لاغ پاک پنجاورے مردانہ رواب وجاندہ رہا گرنانک سا مہرائی دنال کیرتن کردے رہا دائی پائی گردہ ساہب نے گیا ایک بابا اکال روپ دوجہ روابی مردانہ اکال دس روپ گرنانک ساہب ہے تے نال پائی مردانہ جی ہے جتے گرنانک ساہب مجاد کردے ہاں وہ تے نال نال آپا پائی مردانہ جی چیتے کردے ہاں